اسے آپ کا سواگت ہے ہماری اگلی بحث اس بات پر جو کہ آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ پا رہے ہیں دراصل ایک سوار کیا سینٹائزر کا استعمال کرنے سے مسجد ناپاک ہو جائے کورونا سے بچنے کے لئے سوچنے والی بات ہے آج پوری دنیا میں لو اپنے ہاتھوں کو کئی بار جیاں دن میں کئی بار آپ بھی کر رہے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو سینٹائز کر رہے ہوں گے بار بار سینٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں گھروں کے سامان کو بھی آپ سینٹائز کرتے ہوں گے ڈاکٹرز بھی بار بار یہ سلا دے رہے کہ الکوہل بیسٹ جیہاں الکوہل یکت سینٹائزر ہی کورونا سے لڑنے میں کارگر ہے لیکن پھر بھی ہماری دیش میں ایسے کچھ مولانا ہیں جنہیں سینٹائزر پر اعتراض ہیں انہیں سینٹائزر میں دراصل شراب دکھتی ہے اب وہ ان کو سینٹائزر سے ان کے سینٹائزر سے مسجد کے شدی کرن پر پریشان ہو رہے ہیں اتر پردیش کے بریلی کے مفتی عبد الرحمان نشتر فاروخی نے کھل کر یہ اعتراض جتایا سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں مسجدوں میں سینٹائزر کے استعمال پر کیا کہا ہے مفتی عبد الرحمان جہاں پر دکت ہے وہ یہ ہے کہ سینٹائزر آج کل جتنے بھی مارکٹ میں ایویلیبل ہیں وہ سارے کے سارے الکوہل سے نرمیت ہیں شراب سے بنائے گئے ہیں اور شراب اسلام میں پوری طرح بین ہے الکوہل یکت سینٹائزر کی جگہ الکوہل مکت سینٹائزر رکھے جائیں یہ زیادہ مناسب ہے جس سے کہ مسجدوں کی حرمت بھی قائم رہے گی پاہ دامنی بھی قائم رہے گی اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے سینٹائزر کا وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا آپ کو بتا دیتیوں کہ یہ خاص مہمان ہمارے ساتھ ہے مولانا ابو طالب رحمانی سدس سے ہیں اے آئی ایم پی ال بی کے بہت بہت سواگت ہے مولانا ابو طالب رحمانی جی آپ کا کئی خاص مہمان اور بھی ہیں ان کا بھی رکھ کروں گی لیکن میرا پہلا سوال سر آپ سے یہی ہے سینٹائزر کے استعمال کو ڈاکٹرز رکمنڈ کر رہے ہیں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ایک بار نہیں بار بار سینٹائز کیجئے پوری دنیا میں اسے فالو کیا جا رہا ہے سر اور ہم اور آپ جانتے کہ سمیں دنیا نومل حالات سے نہیں گزر رہی ہے یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ابو طالب حالات ہیں سر سر اس پر بھی فتوہ سینٹائزر کے استعمال پر بھی فتوہ سر بھارت میں جب سے لوگ ڈاؤن شروع ہوا ہے میں آپ کے ذریعے سے بھارت کے مسلمانوں کو سلام کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھارت سرکار اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تمام گائیڈ لائن کو فالو کیا ہے اور پوری طریقے سے فالو کیا ہے اس وقت جو مسجدیں کھولی گئی ہیں اس میں بھی گائیڈ لائن ہے کہ شوشل ڈسٹینسنگ کو مسجدوں میں بھی تھوڑا منٹین کریں اور سینٹائزر کا استعمال کریں دیکھئے سینٹائزر کا استعمال یہ ہمارے ہیلتھ کے فیور میں ہے ہماری اپنی ضرورت ہے اور اس ضرورت کے پیش نظر پوری دنیا کی مساجد میں سینٹائزر کا استعمال ہو رہا ہے حتیٰ کہ حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھارت کی بہت ساری مسجدوں میں اور پڑوس کے ممالک میں بھی مسجدوں میں سینٹائزر کے استعمال پر مفتی حضرات نے اجازت دی ہے ایک بات میں آپ سے ارز کر دوں جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ سینٹائزر میں الکوہل ہے بالکل الکوہل میں انکار نہیں کرتا ہوں لیکن یہ وہ الکوہل نہیں ہے جو شراب میں استعمال کی جاتی ہے ہمیں بات کرنے سے پہلے الکوہل کی ورائیٹیز کو بھی جاننا چاہیے کہ الکوہل ایک قسم کے نام کے الکوہل کو الکوہل نہیں کہا جاتا ہے الکوہل کی بہت ساری ورائیٹیز ہیں ایک ورائیٹی ہے جو نشے کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ الکوہل سینٹائزر میں استعمال نہیں ہو رہا یہ کنفرم ہو گیا ہے اگر ظاہر سی بات ہے جسے ہم کوف سیرپ پیا کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی نشہ ہوتی ہے لیکن صحت کے لیے بیماری سے بچنے کے لیے ان الکوہل کا استعمال کر کر ہاتھ میں مسجدوں میں اگر جایا جائے تو اس پہ علماء اکرام کا اور مفتیان اکرام کا اتفاق ہے اس میں کوئی کانٹروورسی نہیں ہے کوئی ویواد نہیں ہے اور آگے بھی نہیں ہونی چاہیے میں پوری احترام اور عدب کے ساتھ ان مفتی حضرات جو اس سے ڈس اگری کرتے ہیں میں ان سے بھی عدب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اس سنیٹائزر سے نہ مسجدیں ناپاک ہوں گی نہ ہم ناپاک ہوں گے نہ ہماری نمازیں خراب ہوں گی خدا کے واسطے اس وش مہاماری میں مہاماری کا مقابلہ کرونا وائرس کا مقابلہ اور اس سے بچنے کی تدبیر میں ہم سارے لوگوں کے ساتھ ہیں قدم با قدم ہیں ہم اکیلے نہیں ہماری سوچ تنہا نہیں ہے مولانا رحمانی آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اور یہ اور بھی اچھا ہو جاتا جیسے آپ نے جب بات شروع کی تھی آپ آپ مسلمانوں کی نہیں آپ سب بھی ہندوستانیوں کی بات کرتے کیونکہ پورا ہندوستان لوگ ڈاؤن میں تھا لیکن آپ نے صرف مسلمانوں کو ایڈریس کیا سوال میرا وہی بیسک سوال سا ہم نے دیکھا لوگ ڈاؤن میں نیموں کا پالن نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے آپ کو لگا ہے یہ سینیٹائزر کو لے جی جی بولیے مولانا رحمانی آپ کچھ کہہ رہے تھے میں آپ کی بات سے متفق ہوں آپ نے صحیح کہا آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اور میرا انٹینشن بھی یہ میں منہ مسلمانوں کو صرف ایڈریس کیا چونکہ فتوے کی بات آگئی وردہ آپ کی بات سے میں بالکل اگری ہو کہ ہمارے پورے بھارت کی جنتہ نے اور ایک ایک بچے اور بہن نے اس کو فالو کیا ہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں اور میں آپ کے ذریعے پورے بھارت کی جنتہ کو سلام پیش کرتا ہوں مولانا رحمانی مجھے بہت اچھا لگا آپ نے جس طرح سے باتوں کو سمکلی فائی کیا ہے اور اور آپ جیسی آوازوں کی ہندوستان کو ضرورت ہے کیونکہ ایسے بھی لوگ ہیں اس دیش میں جو دھرم کے نام پر صرف دکانے چلا رہے ہیں اور آپ یہاں پر جس طرح سے موجودہ حالات کی بات کر رہے ہیں آپ لوجک کی بات کر رہے ہیں آپ آپ لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن کھل ملا کر پھر سوال یہی کھڑا ہو جاتا ہے یہ یہ موڈن انڈیا کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ یہ ڈیپ ڈاؤن میسج جائے نہیں نہیں یہ یہ جو تھوڑے بہت لوگ ڈس اگری کر رہے ہیں یہ بہت تھوڑے ہیں ورنہ آپ دیکھ لیں کہ پورے بھارت نے رمضان شریف میں مسجدوں میں جمعہ کی نماز اور عید کی نماز سے بھی پرہیز کیا ہے تو ہم مان رہے ہیں اور پورا بھارت مان رہا ہے تھوڑے بہت لوگ جو ڈس اگری کر رہے ہیں شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی بات ان تک نہیں پہنچا سکے ہیں معلومات کی کمی ہے لیکن آپ جو کام کر رہی ہیں آپ کے چینل کے مادہم سے وہ کنفیوزنس بھی دور ہو جائے گی اور ہم سب بالکل ایک ساتھ چلیں گے اور ڈبلو اے چوہو بھارت سرکار اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو گائیڈ لائن ہمارے اپنے لیے ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہے ہمارے ذریعے سے دوسروں کی حفاظت ہے مسجدوں میں نمازیوں کی اور بازاروں میں اور شہر میں اور ملک کے لوگوں کے تحفظ اور ان کے پروٹیکشن کا سوال ہے ہم اس کو کھیل تماشا نہیں کر سکتے زندگیوں کا سوال ہے میں بالکل ایگری ہوں اور جو حضرات نہیں سمجھ پا رہے ہیں میں ان کو عدب کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھائی یہ ہم سب کا معاملہ ہے آپ اس کو سمجھے اور اس میں کوئی کنفیوزنس نہیں ہے سیریٹائزر کو لے کر مولانا رحمانی میں تہی دل سے چاہتی ہوں کہ آپ کی بات ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے جنہوں نے ہمارے سامنے ایسی تصویریں لاکڈاؤن میں کی پتھراو کرتے دکھائی دیے جو جو میڈیکل ستاف تھا ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے دکھائی دیے ان کو جس عدب سے ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ نے عدب کا ذکر کیا جس عدب سے جس عزت کے ساتھ انہیں ٹویٹ کیا جانا چاہیے تھا جو کہ ہماری کرونا کے فرانٹ لائن وارئیرز ہیں انہوں نے نہیں کیا جب آپ نے وہ تصویریں دیکھی تو آپ کو کیا لگا اور ایسی تصویریں نہ آئے آپ ان لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے نہیں نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے اور میں آپ کی اور ہم سب کی ہم سب بھائی بہنوں کی کوششیں ہیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے سمجھائیں گے اور مین اسٹریم میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کا سپورٹ کریں گے رہی بات کہ پتھر بازیاں اور ڈاکٹروں کی توہین یہ کسی بھی سب بھی سماج کا حصہ بنی نہیں سکتا لیکن میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ کچھ لوگ سماج میں ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہن میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا جو پرداشت نہیں کر پاتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو کبھی ایکسپ نہیں کر سکتے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا وہ پیغام یہ کہ give respect take respect آپ دوسروں کو سمان دیجئے انشاءاللہ آپ کو بھی عزت ملے گی بہت important message ہے آپ کا پورے ہندوستان کے لیے مولانا رحمانی بہت important message ہے اور یہ message میری جو debaters ہیں جو panelists ہیں اس وقت ان کے لیے بھی اور ان سب سے میں request بھی کروں گی کہ ہم یہاں پر ایک solution کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں میں اس debate میں اسے مجھے debate بھی نہیں کہنا چونکہ یہ ایک چرچہ ہے جس میں ہم solution پر پہنچنے کی کوشش کریں گے جلدی سے آپ کو بتا دیتی ہوں ہمارے ساتھ political analyst شہزاد پونہ والا ہے ہمارے ساتھ columnist تارک فتح ہے ہمارے ساتھ dr. صدیر اگروال چوکی چکتسک ہیں اور ساتھی ہمارے ساتھ مولانا سید القادری Islamic scholar ہیں وہ بھی ہیں مولانا قادری پہلے میں آپ ہی کا message یہاں پر لینا چاہتی ہوں آپ ہی کا comment یہاں پر لینا چاہتی ہوں آپ نے سنا مولانا الرحمانی نے کتنا تفصیل سے پاقاعدہ logic کے ساتھ عدب کے ساتھ یہ message دینے کی کوشش کی ہے لیکن یہ جو لوگ فتوہ جاری کر رہے ہیں اسلام کا سب سے اہم ترین جو فریضہ ہے وہ ہے امن اور سکون سے رہنا اور اسلام میں جو مسجد کے متعلق آپ نے بات کہی ہمارا یہ ایمان ہے کہ مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت اور اس کی طہارت اور اس کی صفائی یہ ہماری ذمہ داری ہے اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحار نصف الایمان تہارت صفائی جو ہے ہمارا آدھا ایمان ہے اسی لئے ہم ہر روز نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں اور ہمارے پاس غصل کرنے کا بھی نہانے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے جس کے تحت ہماری ہم باڈی کو صاف کرتے ہیں جہاں تک مسجدوں میں الکوہل کا استعمال کا سوال ہے وہاں پر آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ایسے بہت سارے سینیٹائزرز موجود ہیں جس میں الکوہل نہیں ہے اور جہاں تک سینیٹائزیشن کا تعلق ہے مسجد کی سینیٹائزیشن ہم جانتے ہیں اس کو کیسے کرنا ہے اور ڈیبلیو ایچو کے جو گائیڈ لائن سے اس کے تحت کریں گے لیکن اگر ہمارا تخویہ کی بنیاد پر اگر ہمارے وہ اسلام کی بنیاد پر اگر مسجد کو ہم تہارت کرنا چاہتے ہیں سفائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم بغیر الکوہل کے حجم استعمال کرنے کی ہمارے پاس بنجائش موجود ہے تو ہم ضرور کریں گے جیسا کہ امریکہ اور کینیڈا میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مائنس پارٹی ڈگریز میں رہتے ہیں اور وہاں پر سردی سے بچنے کے لیے ان کے پاس شراب پیے جاتی ہے اور کچھ لوگ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ صرف کافی پی کر ہی وہ سردی سے لڑتا ہے اور الحمدللہ ہزاروں لاکھوں مسلمان اس سرزمینوں پہ رہ رہے ہیں جہاں پر سردی بہت ہے آپ دو باتیں کہنے لگے مولانا رحمانی نے شروع میں اس پشت کر دیا بہت آرام سے بہت عدب سے انہوں نے شروع میں اس پشت کر دیا یہ تو مددہ ہی نہیں ہونا چاہیے یہ تو مددہ ہی نہیں ہونا چاہیے آپ نے پہلی لائن میں تو ان کی اٹھائی بات پھر آپ نے ٹراک چینج کر لیا تاریخ فتح آپ سر ہلا رہے ہیں اس کے بعد شہزاد پونہ والا آپ کو بھی فلور دوں گی ایک ہی کر کے جلدی جلدی تاریخ فتح پہلے آپ کو فلور دے رہی ہوں سینٹائیزیشن سے پابند پہلے تمہیں بتا دوں کہ یہ مائنس سٹی ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے صحیح کہا مولانا صاحب نے لیکن سردی مارنے کے لیے شراب نہیں پی جاتی ہے یہ شاہد مولانا صاحب کو پتہ نہ ہو کہ شراب پینا یا صندی سے بچنا نہیں ہے جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہی اتنی زیادہ لوگ یہاں شراب پیتے ہیں خیر اس بات کو چھوڑیے میں صرف دو پوائنٹس ایڈ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ جو الکوہل ہے اس کا تعلق ہندوستان سے اس طرح ہے کہ سب سے پہلی بار جو ڈسٹیلیشن ہوا ہے وہ آج سے تین ہزار سال پہلے انڈس ویلی سیولائزیشن میں ہوا اس کا الکوہل کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے ہندوستان کی ہیریٹیج سے دوسری چیز ایز مسلم میں بتاؤں کہ یہ ورڈ ہی عربی کا ہے ال is the article اور کوہل جو ہے وہ spirit کا نام ہے جس سے جس سے استعمال ڈسٹیلیشن جس سے ہوتی ہے دہ کوہل یعنی اس طرح ہے اس کو جس چیز کا تعلق ہندوستان اور اسلام دونوں سے ہو اس کو ہاتھ لگانے میں یا اس سے صفائی کرنے میں یہ مولانا پہلے مولانا آئے تھے جی خوش کر دیا انہوں نے کلیریٹی سے بات کر کے مولانا رحمانی بہت بہت اچھا لگا کہ انہوں نے صحیح صاف ستھری مسلمانوں جیسی بات کی لیکن جہاں شبار پھیل جاتا ہے کہ یہ مسلمان آگئے اب یہ شروع ایک نیا سیاپا شروع کر دیا یہ کہاں سے ہو جاتا ہے کہ الکوہل کے مسجد میں کوئی چیز دنیا میں نہیں جس میں الکوہل نہیں ہے آج کل پینٹ آپ گھر کو کرتے ہیں وارنش کرتے ہیں فرنیچر کو اس میں الکوہل ہے ہر چیز کے اندر کیمکل پروڈکٹس ہیں اس کا نشے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو اسلام میں الکوہل منع بھی کیا وہ درجوں میں کیا گیا پہلے کہا گیا کہا ہے بھائی مسجد میں مت پیو وہ کمبخت مسجد میں پینے لگے پھر جا کے کہا کہہ رہا ہے اس کو پہ پابندی ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے اس کانٹیکس میں کہ کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور الکوہل کا association شراب سے نہیں ہے الکوہل کا association ہے پروڈکٹ سے یعنی ربڑ کی چیز ہے یہ جو ماوس ہے اس کے اندر الکوہل ہے کس سے آپ کہاں پچیں گے بلکل بلکل it is capital that is the foundation of too many products بلکل بلکل شہزاد مسجد کا sanitization ہوتا ہے اس پر پابندی کس بات کی عدتی یہ debate دراصل sanitization کی نہیں sanity کی ہے یہ debate شراب کی نہیں شریعہ کی ہے یہ debate فتوہ brigade کی نہیں فتح brigade کی ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کی دراصل بات کیا ہے کچھ ایسی منڈلی ہے اس دیش میں ان کو بولیں گے نا کہ oxygen سہت کے لئے اچھی ہے تو یہ ناک کر کے ایسے بیٹھے رہیں گے تاکہ oxygen بھی نہ لے آپ مجھے ایک بات بتائیے جیسے فتح صاحب نے سمجھایا اس سے پہلے بھی وقتہ نے سمجھایا کعبہ طلعہ میں بھی sanitization ہو رہا ہے اور الکوہل پینہ شراب کا نشہ کرنا منہ ہے پر کوئی product میں ہو جیسے کی اب perfumes میں بھی ہے اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بدبو کے ساتھ گھومتا ہوگا mouthwash میں بھی ہے پر سوال کیا ہے یہ کچھ brigade ہے فتوہ brigade not فتے brigade فتوہ brigade کو تین طلاق میں بھی خرابی نظر آتی ہے فتوہ brigade کو sanitizer میں بھی خرابی نظر آتی ہے ان کو سی اے میں بھی خرابی نظر آتی ہے اور اسی لئے یہ مولانا سعید کے بھکت ہے اب یہ جو اپنے سید القادری ہے یہ شروع کیے تو انہوں نے شروعات کی وہ پہلے والے مولانا کے بھکت بنتے پر دھیرے دھیرے بنجے مولانا سعید کے بھکت جن مولانا سعید نے ان کو سکھایا کہ آئیے کرونا تو کچھ نہیں ہے یہ لوگ کبھی فتوہ نہیں نکالیں گے تھوکنے والے جماعتیوں پر یہ لوگ ان لوگوں پہ فتوہ نہیں نکالیں گے جو اشلیل ڈانس کرنے والے جماعتیوں پر فتوہ نکلے گا تو سینیٹائزر پر ارے مولانا سعید القادری ٹی وی پر آنا بھی شریعہ کے خلاف ہے تو شریعہ ہی ماننی ہے سینیٹائزیشن سے پروبلم ہے تو ٹی وی پر بھی مت آئیے ٹی وی پر آنا ہے پر سینیٹائزیشن کا ویروت کرنا ہے دراصل ان کو سینیٹی سے ویروت ہے سینیٹائزیشن سے نہیں ٹھیک مولانا قادری سب سے پہلی بات یہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے کسی اہم مسئلے پہ یہ نیجی ٹیپنیا کر رہے ہیں جو کہ خطہ ہی غلط ہے اور دوسری بات یہ رہی کہ میں جو ہے صوفی خاندار کا ہوں میں تبلیغی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن مگر جب مولانا سعید سے صرف بحیثیت مسلمان اگر تبلیغ جماعت کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو ایمان اگر ان کے اوپر غیر ضروری طور پر آپ الزام لگاتے ہیں مولانا سعید صحیح سینیٹائزر غلط یہ ہے جہاں تک جماعت کا تعلق ہے وہ یہ غلط ہے اب آپ نے ٹریک پورے طریقے سے بدل لیا ایسا اب آپ نے ٹریک بلکل بدل لیا ہے آپ کے حساب سے سواس منترالے بھی غلط ہے جس نے بخائدہ کیسز بولے پہلے پندرہ دن کے اندر ہی تیس پرسن کیسز جماعتیوں کی وجہ سے بڑے یہ بقاعدہ سواس منترالے دوارہ کہا گیا آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے سر اس کے بعد بارکرز میں کیا ہوا آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے سر ہم کس طرح کے حالات میں رہ رہے ہیں اس کے بعد کس طرح کی سانیٹائزیشن کی بات کی جاری ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جاری ہے سر آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے اور تھوڑی دیل پہلے آپ ڈبلو ایچو کی دعائی دے رہتے ہیں آپ سے ڈبلو ایچو کی بات کریں گے سر آپ بات سن لیجوے آواز اچھی مت کیجوے سر آواز اچھی مت کیجوے سر آواز اچھی مت کیجوے سر آواز اچھی مت کیجوے یہ ڈیبیٹ لوگوں کی سمجھ کے لیے ہے یہ ٹی آر پی کے لیے ڈیبیٹ نہیں ہے یہ سولیوشن ڈیبیٹ ہے مجھے شوڑ نہیں چاہیے سر مجھے شوڑ نہیں چاہیے مجھے حل چاہیے مجھے حل چاہیے مجھے حل چاہیے پلیز سر پلیز مدے پر رہیں گے تو بہتر ہوگا اور غلط لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے تو بہتر ہوگا سر پلیز غلط بات کو سمجھتا نہیں ڈاکٹر صدیر اگروال یہ جو پورا حالات ہے جو سیچویشن ہے جو سینٹائزر کو لے کر مس انڈسٹینڈنگ ہے آپ نے مولانا رویمانی کو سنا انہوں نے بقاعدہ کلیریفائی کیا کہ جس شراب کا ذکریہ لوگ کر رہے وہ تو ہوتی نہیں ہے سینٹائزر میں نہیں ہوتی بیسیکلی تو شراب الگ چیز ہے اور جو سینٹائزر میں میں الکوہل یوز کر رہے ہیں وہ تو ایک کیمیکل ہے اور کسی بھی کیمیکل کو اگر ہم سینٹائزر کے روپے یوز کر رہے ہیں ہم نام اسے الکوہل دے رہے ہیں تو ہم اسے لے آتے ہیں شراب کی طرف جو کہ بلکل پوری طرح غلط ہے اور یہ صحیح ہے انہوں نے بہت اچھا گادہ میں بھی کہتا ہوں اس بات کو کہ ہم بہت سارے کف سیرپ پیتے ہیں اس میں بھی تو الکوہل ہے بہت ساری دوائی ہیں اس میں بھی الکوہل ہے تو ہم جان بچانے کے لیے تو وہ سب پی لے رہے ہیں ان میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر وہ سینٹائزر میں یوز ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے ہم اس سے پریج کریں گے تو وہ ایسا سمجھتے ہیں لوگ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بلکل غلط ہے وہ ایک کیمیکل ہے وہ کیمیکل کے روپ میں یوز ہو رہا ہے اس کا شراب سے اس کا کوئی لینے دے نہیں ہے شراب اس میں کچھ اور چیزیں بنا کر تب بنای جاتی ہے آپ الکوہل کو شراب کے روپ میں دیں گے تو غلط ہے بلکل اور سینٹائزیشن کو فالو کرنا چاہیے یہ گائیڈ لائن ہے ان کی دیکھئے کورونا ہمیں دھرم اور جاتی پوچھ کر نہیں آرہا اس کو تو صرف ٹارگیٹ لینا ہے جو لوگ پاپ ستھائی نہیں رکھ رہے سفائی نہیں دکھ رہے ہاتھ نہیں دھو رہے مو نہیں ڈھک رہے دسٹینسنگ نہیں کر رہے انہیں سے اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے وہ دھرم اور جاتی پوچھ کر نہیں آرہا تو میں آپ کے مدیم کے ان سب سے ہاتھ جوڑ کر نیدن کرتا ہوں بھائیو کہ آپ فالو کر لی جا گائیڈ لائن ابھی ہماری سنچھا مرنے والوں کی بہت کم ہے لیکن اگر ہم اب نہ سمجھے تو شاید پھر کبھی نہیں سمجھے یہ ایک ڈاکٹر کے لفظ ہے اس ڈاکٹر کے لفظ ہے اس ڈاکٹر کے شبد ہے جو پورونا کے خلاف پرنٹ لائن میں لڑ رہا ہے اور اسی لئے اسی نوٹ پر میں آپ سبھی مہمانوں کو کہوں گی بہت بہت شکریہ اور مولانا سعید القادری سر پلیز غلط لوگوں کا بچاو کرنا بند کر دیجئے سر آپ ایک تو یہ بات بہت کلیر اپنی ذہن میں کر لیجئے جماعتی is not equal to Muslims زی نیوز کی ڈیبیٹ میں ہم نے یہ بار بار کہا ہے مولانا رحمانی بھی اسی ڈیبیٹ میں تھے سر اور پھر آپ نے کس طرح سے ٹریک بدلا وہ بھی ہمارے درشک ہونے لگا تار دیتا کورونا مذہب دیکھتا ہے نہ مذہب دیکھے گا نہ لنگ دیکھے گا اور دیکھے جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں مولانا سید القادری اس میسج کی بات کر رہی ہوں جو مولانا رحمانی نے بہت ہی عدب کے ساتھ سب کے سامنے رکھا اس تصویر کے آدھار دیکھئے تصویریں لگا تار چل رہی ہیں وہ تصویریں جنہوں نے ہندوستان کو اچھی ایمیج نہیں دی سوال اٹھے کہ ہندوستان میں لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے صاف صفائی کی اہمیت نہیں سمجھتے میڈیکل سٹاف کے ڈائریکشنز کی اہمیت نہیں سمجھتے اور مولانا سید القادری آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے ڈاکٹرز کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے سرکار کو اور پرشاہ سن کو جو کوشش کر رہے ہیں کورونا کی خلاف اس جن کو جیتنے کی ایک چھوڑ سے بریک کے لئے آن پر رکھیں گے سبھی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ چل دہ جائیں نیا زی نیوز ایپ اب بہتر فیچرز کے ساتھ ہندی انگریزی کے ساتھ ساتھ دیش کے انیہ بھاشاؤں میں بھی بھارت اور دنیا کی تمام خبروں کا انوٹھا کالیکشن اپنی پسند کے مطابق سیٹ کرے ہوم سکرین پر اپنے فیورٹ سیکشن ساتھ ہی ہمارے ایڈیٹرز دوارہ چنی ہوئی دن کی بڑی اور خاص خبریں دیکھیں زی نیوز لائیو کبھی بھی کہیں بھی منورنجن اور سوچنا سے بھرپور ویڈیوز موسیقی